موسیقی 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 ہی تھا لیکن یہاں تو لڑکے والا گویا خدا بن جاتا ہے تو نکاح تو شادی مشکل ترین ہوتی جا رہی اور طلاق جو مشہور جمعہ روایت کا ہے کہ جو کچھ اللہ نے جائز قرار دیا ہے اس میں سب سے زیادہ ناپسندیدہ جائز کام اللہ کی نگاہ میں طلاق ہے یعنی دو بندگیوں کا الگ ہونا اور حقیقت یہ ہے کہ اللہ کو جڑنا پسند ہے اور ہر وہ کام جو انسان کو انسان سے جوڑے اللہ اسے اپنی عبادت بنا دیتا ہے قریب لانے کو گفت دینا اسلام میں عبادت ہے اللہ کی اس لیے گفت ایک دوسرے کو قریب لائیں گے اسی طرح سے مریض کے عادت کرنا اللہ کی عبادت ہے اس لیے کہ ایک دوسرے کے دل میں محبت پیدا ہوگی تو جہاں زندگیاں ہمیں شاکلی جڑ جاتی ہیں نکاح نکاح دائم کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ اب زندگی جب تک ہے تب تک ہم ایک دوسرے کے ساتھ ہیں تو اللہ کو بے انتہا پسند ہے اور ٹوٹنا بے انتہا نا پسند ہے لیکن ہم نے اولٹ دیا نکاح آپ نے تو ایک جملے میں بات کہہ دی تھی لیکن مجھے لگتا ہے کہ میں اپنے جوانوں کے لیے اسے واضح کر دوں نکاح جتنا آسان ہے اس کا علم آپ کو ہونا چاہیے نکاح میں صرف اور صرف ایک چھوٹا سے کام ہے جو انجام پا جائے تو شادی ہو گئی ایک چھوٹا سا کام ایک کام ہے بس دو بھی نہیں ہیں اور وہ چھوٹا سے کام نکاح کے سیغوں کا جاری ہونا ہے شوہر کی طرف سے لڑکے کی طرف سے لڑکی کی طرف سے بس اس میں شرط یہ ہے کہ لڑکی کی طرف سے جو سیغہ جاری ہوگا اس میں اس کے باپ کی مرضی بھی شامل ہونا چاہیے باپ نہیں ہے تو دادہ کی مرضی اگر یہ بھی نہیں ہے تو پھر وہاں بھی سبخت بھائی یا ماں یا چچا یا مامو وہ اس لڑکی کے ولی قرار نہیں دیے گا لڑکی کو یہ حق حاصل ہے کہ اس کے بعد وہ کر سکتی ہے اگر باپ نہیں موجود ہے دادہ نہیں موجود ہے تو پھر اب اکیلہ اس کا فیصلہ نافذ ہوگا اب یہ اور بات ہے گارجین اگر ہیں تو گارجین ہیں تو ان کے زندگی کے ہر معاملے ان پر بھروسہ کرتی ہے بچی تو اس معاملے میں جو ہمیشہ کا مسئلہ ہے اسے بھروسہ کرنا چاہیے میں اس میں اصل قانون بتا رہا ہوں باقی ہے کہ عملی زندگی میں اسلام کے دو طریقے ہوتے ہیں ایک بالکل آخری حدوں کا قانون اور ایک زندگی بسر کرنے کا سلیقہ تو جا آخری حدوں کا قانون وہ بس اتتا ہی ہے اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے زندگی کے سلیقے میں سب کلے کے ساتھ چلنا ہے تو یہ رسم وغیرہ جو ہم لوگ کرتے ہیں میں وہی ارس کر رہا تھا کہ ایک تو لڑکی والد کی رضا مندی اور لڑکی کی طرف سے سیغا جاری ہونا طلاق نکاح کا اور لڑکے کی طرف سے بس اتنا اور اس میں اگر عربی میں ممکن ہو تو عربی ورنہ کسی بھی زبان میں یہ ہم پہلی بات سن رہے ہیں کسی بھی زبان میں وکیل نہیں ہے کوئی ہمیں وکیل بنا ضروری نہیں یہ دونوں میاں بی بی اگر عربی بول لیتے ہیں تو خود سیغا پڑھ لیں گے سیغے کا مطلب نکاح ہے متانی کے راؤں میں ہمارے ہاں فارسی سے آگیا سیغا متاقا آ جا رہا سیغا کہتے ہیں ان لفظوں کو جو بولے جاتے ہیں ان کہتو مؤکلتی مؤکلکا علی المہر المعین المعلوم یہ سیغے نکاح کہلاتا ہے تو جو خود کر سکتے ہیں کریں ورنہ زیادہ زیادہ نہیں تو کسی کو بھی جو عربی یہ دیکھئے کوئی وہ کام نہیں ہے جو عبادت اور قربتن اللہ ہو یہ معاملات میں ہے انسانی کاموں کی تقسیم کی اللہ نے عبادات اور معاملات عبادات میں قربتن اللہ کام ہوتا ہے عبادات میں شرطیں ہوتی ہیں انجام دینے میں ایمان پہلی شرط ہے اور باقی شرطیں معاملات کا مطلب جیسے ہم دکان پر کچھ سامان خریدنے جاتے ہیں یہ بھی ایک معاملہ ہے ہم جو اس سے خرید و فروض کرتے ہیں اس کے بھی سیغے ہیں میں کہوں گا اشترے تو اس کو کہے گا بیع تو میں کہوں گا خریدہ میں نے یہ چاہے میں نے خرید لی اس نے کہا میں نے بیع دیلو پانچ روپے لوچائے یہ معاملہ ہے وہاں الفاظ نہیں خالی عمل کافی ہوتا ہے لیکن نکاح میں فقہاں نے کہا ہے کہ خالی عمل نہیں کہ ہم راضی ہیں تم راضی ختم بات نہیں ان الفاظ کا ہونا ضروری ہے اور ان الفاظ میں یہ ہوتا ہے کہ ہم نے لڑکی کہتی ہے ہم نے اپنے آپ کو تمہاری زوجیت میں دیا لڑکا کہتا میں نے تم کو قبول کیا اور لڑکی کہتی کہ تمہاری زوجیت میں دیا جس میں اتنا میں لوں گی یا اس کا وکیل کہتا ہے کہ میں نے اپنی موکلہ کو تمہاری زوجیت میں دیا اتنے مہر پہ اب یہ قبول ہو گیا عجاب اور قبول کہتے ہیں اس کو عجاب لڑکی کی طرف سے بولنا یا لڑکی کا اور قبول مرد کی طرف سے بس اتنا واجب ہے گواہ ہونا بھی واجب نہیں نہیں کام ہے فقہ جعفری میں تنائیوں میں ہو زیادہ ہے مستحاب ہے کہ مجمع میں مجمع میں لیکن واجب نہیں ہے ولیمہ جو ہے وہ مستحاب ہے لڑکے کی طرف سے وہ بھی واجب نہیں ہے شادی اتنی آسان ہے کہ دو کلمیں انکہتو اور قبلتو سے شادی ہو جاتی ہے اس کے علاوہ جو کچھ ہے اس میں ولیمہ مستحاب ہے اس کے علاوہ سب رسول واجب ہے بلکل اتنی آسان بتایا گیا ہے نکاح کو اچھا جیسے آپ نے کہا کہ ہم لوگ کسی بھی زبان میں پڑھ سکتے ہیں نکاح یہ ہم لوگ شاید پہلی بار سن رہے ہیں اچھا جوزی المسائل میں لکھا ہو اچھا کیونکہ ہم لوگ سے اکثر فغاہ نے کہا ہے کہ بنابر احتیاط واجب عربی میں ہونا چاہیے یا واجب یا بنابر یعنی واجب بھی سب کے لئے ثابت نہیں ہے اچھا احتیاط واجب کے احتیاط ہے کرو لیکن اگر نہیں ہے ممکن عربی میں تو کسی زبان میں ہو سکتا ہے پھر دوسری بات یہ ہے کہ آمنے سامنے بیٹھا ہونا ضروری نہیں ٹیلی فون پہ بھی ہو سکتا ہے سیغے جاری ہونا ضروری ہے زبان سے چاہے ٹیلی فون سے سنے جائیں چاہے واتس اپ کی آواز ہو ریکارڈ نہیں ہونا چاہیے زندہ ہونا چاہیے دونوں طرف لڑکے لڑکی ایک لندن میں ایک امریکہ میں کوئی مسئلہ نہیں ہم نے ہم نے چاہ ہمارے مسئلہ نکا آغاز شستانی پڑھیں اور مسئلہ آغاز ناصر مکاریم شیرادی پڑھیں میں ان دوستان میں میں نے ان دونوں خوش آمد کی انہوں نے ٹیلی فون پہ میری بیٹی یہاں بیٹھی ہے اور وہ ٹیلی فون پہ نجف سے وہاں سے نکاح پڑھ دیں گا انتہائی درجہ آسان کیا گیا اسے انتہائی مشکل بنایا ہے اسے تو کہا جاتا یہ موڈرن ہے اگدم مطلب اس میں کسی طرح کی کوئی پابندی نہیں ہے نہیں اور اس کا الٹا طلاق میں طلاق میں بہت شرطیں آپ نے کہا تھا انتہائی آسان طلاق مشکل طلاق اس کا اقدم الٹا ہے طلاق میں بہت شرطیں طلاق میں پہلی شرط یہ ہے کہ اس میں عربی میں ہونا ہی ہونا ہے اور عربی کے بھی سیغے ہیں اس میں غلط ہوگا طلاق واپنے نہیں ہوگی پھر طلاق میں دوسری شرط یہ ہے کہ طلاق تنہائیوں میں نہیں ہوگی دو آدل مرد گواہ ہونا چاہیے اس کے بغیرین مشکلات بڑھ رہی ہیں اس کے بعد شرط یہ ہے کہ طلاق جب ہوگی تو اس وقت عورت کو پاک ہونا چاہیے اس منتلی پیریڈ میں نہیں ہونا چاہیے اور بھی چھوٹ جو زیاد ہیں شرطیں لیکن یہ تین کم سے کم بڑی شرطیں جن کا پورا کرنا طلاق کے لئے لازمی ہے اچھا نکاح میں کوئی شرطیں نہیں ہیں میں بھی بزاحت کر دوں کہ نکاح میں عورت کا جب سیغہ پڑھا جا رہا لیکن میں باتیں ضروری قوم کی کہہ دینا چاہتا ہوں میں نے ایک تجربہ یہ کیا ہے کہ بزرگ شادی کی تاریخ رکھ لیتے ہیں اور وہ یہ نہیں دیکھتے کہ یہ پیریڈ شادی کا رکھنا چاہیے تھا کہ نہیں لڑکی والوں کی طرح سے اور پھر وہ ہم لوگ ان پرابلمز کو جھیلتے ہیں نا اب وہ تو اس وقت حلال تو ہو گئی لیکن وہ اس لائق نہیں ہے کہ شوہر اس سے بطور بھی بھی اس سے پاس جائے تو پھر اس سے بیماریاں کھڑی ہوتی ہیں تشدد شروع ہو جاتا ہے لہذا تاریخ رکھنے میں کم سے کم اس بات کا دھیان دینا چاہیے کہ اس زمانے میں ہو جس زمانے میں لڑکی اپنے شوہر کے لیے بی بی اپنے شوہر کے لیے جائز ہوتی ہے مرد صاحب اس بات کے لیے میں آپ کا شکریہ آدھا کرنا چاہوں گا کیونکہ ٹیلی ویجن پر اس طرح کے پروگرام کی بہت زیادہ ضرورت ہے اور لوگ کھل کے بات نہیں کرتے ہیں تو ایک عالم ایسا ہے جو آج ناظرین ہم لوگ تک ایک اہم پیغام پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں بہت شکریہ مولانا صاحب اسے کے ساتھ مولانا صاحب ایک چیز اور ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ طلاق جب ہوتا ہے تو اس میں ہم لوگ سنتے ہیں کہ مامی نے کچھ بول دیا چاچی نے کچھ بول دیا بھائی بہن نے کچھ بول دیا ساس نند تو تیسرے لوگوں کا انوالمنٹ ملعہ رشتوں کو خراب کر رہا ہے ایسے میں آپ کیا کہیں گے مجھے لگتا ہے پہلا سوال جو تھا اس میں اہم بات چھوٹ گئی ہے آپ نے جو سوال کیا تھا کہ طلاق مشکل ہے اور یہ کہا آسان اس کے بوجود ہمارے ہاں طلاق کا ریشی ہو آپ کے لفظ تھے کہ گھٹ نہیں رہا گھٹ نہیں رہا آپ کے جملہ تاریخ کو سمجھانا چاہتا ہے کہ گویا ہماری قوم میں ہمارے بزرگ اس سے پریشان ہیں اور اہل علماء اور سب لوگ کوشش بھی کر رہے ہیں کہ طلاق کا ریشی ہو گھٹے لیکن گھٹنے کے بجائے مسلسل بڑھ رہا ہے تو اس کی وجہ کیا ہے آخر یہ بیماری اللہ کو بھی ناپسند ہے طلاق اور گھروں کو بھی اجارتا ہے اس کے بعد پھر آخر یہ ریشی ہو کیوں بڑھ رہا ہے اتنا بڑھ گیا ہے کہ اب حادثات ایسے ہوتے ہیں کہ آج نکاح ہوا اور کل صبح طلاق ابھی تک تو یہ تھا کہ زندگی ساتھ بسر نہیں کر پائے تو طلاق اچھا ایسے بھی واقعات آپ لوگوں کی نظر میں ہیں بلکل ہو رہے ہیں ایک دو دن تین چار دن نہیں دو دن چار دن نہیں آج نکاح ہوا شب میں رخستی ہوئی صبح طلاق چوبیس گھنٹے کے اندر چوبیس گھنٹے بھی نہیں چند گھنٹے چند گھنٹے بیاں بی بی کچھ گھنٹے ساتھ رہے ہو گئے اس کے مختلف اس کے مختلف اسباب میں نے جتہ تجزیہ کیا اور سمجھا ہے اس کے ایک سبب یہ فوراً طلاق میں ایک سبب تو میری سمجھ آتا ہے کہ لڑکے لڑکی کسی کے ساتھ زبردستی کی گئی بزرگوں کے دباؤ میں آکے اس نے کر لیا اور پھر وہ گویا ایک طرح بغاوت تو اتر آیا اور طلاق ہو گئی ایک تو یہ وجہ ہوتی ہے کہ لڑکا یا لڑکی کہیں اور دل اس کا حرام حلال کی بات میں نہیں کرتا لیکن ہے لگا ہوا ہے اور ایسے کیسے بھی ہوتے ہیں کہ شادی کی ہوئے زبردستی شادی سب کچھ ہوتا ہے تو پہلی بات تو یہ ہے کہ جب تک لڑکے لڑکی واقعی رضا مند نہ ہو ان کا رشتہ نہ کیا جائے ورنہ ٹوٹتا ہے فوراً زور زبردستی نہیں ہے بالکل نہیں ہے کسی کو چاہے وہ لڑکی ہو مجھے حق نہیں باپ سرپرست ہونے مطلب یہ نہیں کہ جہاں وہ کر دے وہاں لڑکی مجبور سرپرست ہونے مطلب یہ ہے کہ لڑکی پسند کرے باپ رضا مند ہو اچھا لڑکی پسند کرے باپ رضا مند ہو مطلب آصل قانون یہ ہے اب پھر میں بار بار کہوں گا کہ یہ غلط کبھی کبھی ہمارے نوجوان قانون کے کناروں پر کھڑو کے جھگڑا کرتے ہیں کہ صاحب ہمیں اقتیار پسند باپ بھی کر کے لاکے دے تو تم پسند کر لو تو ٹھیک ہے یا تم پسند کر کے لاکے دو تو باپ راضی ہو جائے تو ٹھیک ہے لیکن یہ ہمارے معاشرے میں جو ہے عملا وہ ماں باپ اچھے بچے بچیاں اپنے ماں باپ اتنا بھروسہ کرتے ہیں کہ ان کی پسند پر انحصار کرتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ ان کی پسند کے ذریعے ہی شادی کریں اور اب تک ہماری سیوسائٹی میں وہی زیادہ کامیاب رہی ہیں جب سے یہ ناسمجھی کہ عمر کے فیصلے ہوتے ہیں جوانوں کے ملکل ناسمجھی کہ عمر کے فیصلوں میں لڑکے لڑکی کے پہل شروع ہو گئی پسند کی اور ماں باپ اس میں شامل ہو کرنے لگے وہ بھی ایک بڑا سبب بگاڑ کا بنا ہے اسے کچھی عمر میں صحیح فیصلے نہیں کر پاتے جوان لڑکے لڑکیاں اور جذبات کا شکار ہو کے غلط فیصلے کر لیتے ہیں اس میں ان غلط فیصلوں میں ہم سب کچھ دیکھ رہے ہیں کفو بھی نہیں ہوتے یعنی دین و مذہب کی لحاظ سے بھی دونوں بالکل فاصلے ہوتے ہیں کلچر کے لحاظ سے فاصلے ہوتے ہیں طلاق کی وجہوں میں ایک وجہ ہے کہ الگ الگ کلچر کی شادیہ بھی ناکام ہوتی سراحت سے یہ بات کہہ دوں کہ مثلا بمبئی کی رہی ہوئی لڑکی کا کلچر لڑکے کا الگ ہے اور لکھنو کا مثلا یا میرے گاؤں بارہ بنکی کا الگ ہے میرے گاؤں کا الگ ہے اب یہ جوڑ ملانا ذرا مشکل ہے لہذا کلچر بھی دیکھا جانا چاہیے دین و مذہب بھی دیکھا جانا چاہیے اور اس کے ساتھ ساتھ قلبی رضا مندی سب کی ہو کہیں زور زبردستی نہ تو پہلی بات یہ جو ٹوٹ ہوتی ٹوٹتی ہیں یہ بھی ایک ریزے ہیں اور اب اس میں ایک چیز بہت تماشا بن گئی ہے کچھ چیزیں ہیں جن پر نکاح خود سے ٹوٹ جاتا ہے اسے کہتے ہیں فست ہونا اس میں کچھ چیزیں ہیں جو لڑکے کے ہاتھ میں کہ لڑکا بیان کرے گا تو تابت ہو جائے گی کچھ چیزیں لڑکی کی ان میں سے ایک چیز ہے کہ مثلا میں بہرحال کہنا بھی ضروری ہے جس چیز کو حلال کرتا ہے نکاح اس عمل کے لائق لڑکا نہ ہوگا تو نکاح خود سے ٹوٹ جائے گا اسی طرح سے خواتین لڑکی میں اگر کوئی ایسی پرابلم ہے تو نکاح ٹوٹ جائے گا اسی طرح یہ بھی ہے کہ اگر پاگل ہے شادی کے فوراً بعد معلوم ہوا کہ لڑکا پاگل ہے یا لڑکی پاگل ہے تو بھی وہ نکاح ٹوٹ جاتا ہے تو اب ہمارے دیندار جو بے دینی کرتے ہیں ان میں سے ایک یہ ہے کہ جھگڑا لڑائی کر کے بعد میں سرٹیفیکٹ بنوانوانا کلاتے ہیں کہ یہ تو پاگل لڑکی ہے یہ پاگل لڑکا ہے اور اس کے ذریعے نکاح ختم کراتے ہیں یہ بھی بیمانی ہے جی جی اسی طرح سے فوراً الزام ایک دن میں لگ جاتا ہے اور موقع نہیں لی جاتا سنبھلنے کا جو ہونا یہ چاہیے کہ اگر اس طرح پرابلم آئے تو پہلے حقیقتن امانداری سے ڈاکٹر تک پہنچا جائے جی اور جب ڈاکٹر تیع کر دیں کہ یہ واقعی ہے تو پھر یہ فیصلہ لیا جائے یہ سب بہانے زیادہ بنا جا رہے ہیں حقیقت کا ہم اس لیے بھی ٹوٹ رہی ہیں آپ نے کہا جیسے تحمت وغیرہ بھی جیسے فیک سرٹیفیکٹ وغیرہ بھی بنانے لگے ہیں جی بلکل ہوتا ہے ہوتا ہے یہ سماج میں بہت زیادہ اچھا مال صاحب ایک چیز یہاں پر اور دیکھنے کو جیسے آپ نے کہا کہ باپ کی رضا مندی ہونی چاہیے لے سکتے ہیں کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ لڑکی دباؤں میں شادی کر لیتی ہے اور اس کے بعد دباؤں میں شادی کر لی اس کے بعد فیصلہ لیتی ہے کہ اب آپ نے اپنی مرضی سے کر دیا تھا تب اب ہمارا مند نہیں میں وہی کہہ رہا ہوں کہ یہ جو رشتے ٹوٹنے کا اسباب میں ایک یہ بھی ہے چاہیے لڑکی ہو چاہیے لڑکا کوئی بھی زبردستی شادیاں کر دی جاتی ہیں اور بعد میں پھر وہی بغاوت ہو جاتی ہے تو وہ نہیں وہ بزنگوں کو نہیں کرنا چاہیے اچھا ایک چیز اور ہے کہ اگر جیسے طلاق کی بات آ جاتی ہے تو دیکھا جاتا ہے کہ ذرا بھی مطلب کومنیکیشن نہیں رکھا جاتا ہے تو یہاں پہ آپ علماء کرام کے ساتھ ساتھ ملک کچھ اور بھی باتیں ہیں جو لوگوں کو ایک جھٹ لانے کی کوشش کرے پہلی بات تو ہے کہ جب طلاق جب میاں بیویم جھگڑے کھڑے ہوں یہ مسئلہ اتنا ہے میں کہ قرآن مجید نے اسے ڈائریکٹ ٹچ کیا ہے اور اس میں ہے کہ جب کوئی اختلاف میں ابھی بیویم کھڑا ہو تو دونوں طرف کے اچھے لوگ بزرگ سمجھدار دیندار بیٹھیں اور معاملہ سل جائیں اور جب معاملہ وہ لوگ سل جان نہ سکے تب بات طلاق تک آئے بل یہ کھڑے کھڑے طلاق نہیں ہے کہ غصہ آیا طلاق 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 یہ مذہب اہل بیت میں ان ہاتھوں میں اختیار دیا ہی نہیں گیا جہاں جذبات زیادہ حکومت کرتے ہیں لیکن سماج میں دیکھا جائے واقعات ایسے ایسے آ رہے ہیں کہ شوہر غصہ تھے ان کو کھانا نہیں ملا ان کو پانی نہیں ملا ان کا خیال نہیں رکھا گیا تو غصہ تو یہ زیادہ کر رہے ہیں اور طلاق بھی یہی دے رہے ہیں لیکن اگر عورت طلاق لینا چاہے تو ایسے مجبوری ہے اسے نہیں رہنا ہے تو کیا اس کے لیے بھی ایسے سے ہمارس کروں گا لیکن جو بات آپ نے پہلے کی غصہ تھے طلاق دے دیا اللہ نے اس کا بھی حل رکھا ہے اگر جذبات میں آکے طلاق دے دیا ہے تو اللہ کہتا ہے کہ تین مہینے تک تو تمہیں حق حاصل ہے کہ بغیر نکاح پڑھے واپس لیاو کبھی بھی انی ٹائم تین مہینے کے اندر کبھی بھی غصہ ختم ہو گیا واپس لیاو یعنی مولانا کو لے جانے کی ضرورت نہیں ہے ساتھ میں کچھ نہیں تین مند کے اندر اگر وہ طلاق رجی کہلاتی ہیں کچھ طلاقیں ایسی ہیں جن کا نام طلاق باہین ہے وہ فقی مسائل مطلب ایسے طلاق کہ جہاں بی بی اگر طلاق شدہ ہوئی تو اب سیدھے اس سے نکاح نہیں ہو سکتا ہے البتہ جب وہ اددہ گزر جائے تو نکاح ہو سکتا ہے سیدھے واپس نہیں لاسکتے ہیں اور طلاق رجی کا مطلب یہ ہوتا ہے جو نارمالی طلاق ہو رہی ہیں کہ اس میں سیدھا بھی نہیں پڑنا ہے پچھتا ہے گھر لیا ہے اتحسان کیا اللہ ایک اُسرے کو سوری کا میل جوڑ ہوگی کوئی دکت نہیں ہے ایک تو یہ بتانا تھا مجھے کہ ٹوٹ بھی جائے تو یوں جوڑ لو لیکن تین مہینہ شرط ہے تین مہینے کے اندر اللہ محولت دیتا اب ہر چیز کے ایک لیمٹ ہوگی اب اس کے بعد فیصلہ کرو تین مہینے کے بعد لڑکی بھی آزاد ہو جائیں گی کہ اب جائے جہاں شادی کرنا اسے کریں یہ نہیں گلٹ کی رہے زندگی بر اب آپ جو کہہ رہے ہیں کہ مرد نے عورت کیا کرے اگر وہ بیتوکہ اس کے ساتھ سلوک ہو رہا ہے تو اس سلسلے میں عورت کے پاس اگر اس وقت جو ہمارے معاشرے میں ہر قانون کا مسیوز ہوتا ہے تو ایک مسیوز ہو رہا ہے طلاق کا مرد کی طرف سے کہ بعض جگہوں پر بیڑنگے پر سے طلاق دے دی جاتی ہے اسے تو پھیل بھی حل کیا جا سکتا ہے بعض جگہوں پر طلاق دینے کا حق اسے ہے لڑکی کو تنگ کر رہے ہیں خرج بھی نہیں دے رہے ساتھ بھی نہیں رکھتے اسے لٹکائے ہوئے ہیں اس کا طلاق نہیں ہوتا خود دوسری شادی بھی کر لی اور وہ مظلومہ بچاری لٹکی ہوئی ہے اسمان میں کہ دوسری شادی نہیں کر سکتی یہ پہلی بات تو ظلم ہے یہ غلط استعمال ہے قانون کا جو دنیا میں کہیں بھی ہوتا تھا ہے دنیا کے بہت لوگ قانون غلط استعمال کرتے ہیں لیکن اس غلط استعمال میں پھر لڑکی کو لاوارش نہیں چھوڑا گیا ہے جب لڑکا بیجا اس طرح کا صورت پیدا کرے اور طلاق نہ دے اور حقوق بھی ادا نہ کرے یا لڑکی اور لڑکے کے حالات اتنے برے ہوں کہ ساتھ زندگی بسر کرنا ناممکن ہو تو یہاں پر پرودگار عالم نے ولی بنایا ہے امام کو کہ وہ فیصلہ کرے ان کے لئے اب کھڑکا دے چاہے نہ دے اگر امام میں وقت سمجھے کہ طلاق ہو جائے یہ طلاق ہونا چاہیے تو کر دے امام میں وقت کی قیبت میں وہی اختیارات دیے گئے ہیں کس کو نائب امام ولی کو مرجع کو جو فقی ہے اس کو اختیارات دیے گئے ہیں کسی عام مولوی کو میں وہی حرص کر رہا ہوں اب جو فقی کے پاس اختیارات ہیں یا تو وہ خود کوئی بھی فقی ہو ضرور نہیں کہ میرا مرجع ہو فقی کو اختیار حاصل مثلا میں تقلید میں اگر ایسی استانی کے ہوں مہا تک نہیں پہنچتا لیکن میں جانتا ہوں میرے کوئی استاد ہیں جو فقی ہیں مجتہید ہیں مرجع نہیں ہوئے ان کے پاس یہ حق ہے یا فقی یہ حق طلاق کسی کی طرف اپنا ٹرانسفر کرے کہ میں تمہیں اپنا وکیل بناتا ہوں کہ تم میری طرف سے ایسے مامولات میں میری طرف سے طلاق جاری کر سکتے ہو وہ بہت مشکل سے فقا کرتے ہیں اور میں اپنی قوم کو آگاہ کرنا چاہتا ہوں کہ آپ اپنی بیٹی کا طلاق کرنا چاہتے ہیں تو حلال کرنا چاہتے ہیں دوسری شادی ہو حلال ہو اور اس میں بہت فریب اس وقت ہمارے ملک میں چلنا ہے پیسے لے کے بہت مولوی ہیں مولوی نمہ ہیں مولوی تو یہ نہیں کرے گا مولوی نمہ ہیں جو پیسے لے کے طلاق زاری کر دیتے ہیں سکتے ہیں عورت کی طرف عورت مرد سے پوچھے بغیر مرد کی مرضی کے بغیر اور وہ طلاق واقعی نہیں ہوتا ہے وہ بعد میں شادی حرامکاری ہوتی ہے کم لوگ ہیں اندوستان میں جن کے پاس حق کے طلاق ہو یعنی وہ ولی کی طرف سے نمائندے ہوں بہت کم لوگ ہیں اندوستان میں اچھا اوکے اور بڑی تعداد اس وقت یہ کھام کر رہی ہے پیسے لے کے ہو رہا اور یہ حرام کے رشتے پر بڑھ گڑھے جا رہے ہیں مرد ایک ایسی چیز پھیلائی گئی ہے کہ کھلا آپ لے سکتے ہو کھلا الگ چیز ہو گئے یہ الگ ہے کھلا کا غلط مفہوم ہے وہ بھی مجھے گئے ہاں کیونکہ میں جو دیکھ رہے ہیں اسے کھلا ہی کہتے ہیں جب لڑکی کی طرف سے لیکن یہ وہ کھلا نہیں ہے میں یہ حیرت چاہتا ہوں کہ لڑکی مظلوم ہے شوار حق ادا نہیں کر رہا ہے کیس گیا قاضی یہ گویا ایک طرح سے جج ہے اسلام کا وہ فقیح یا اس کا نمائندہ جس پر حق کی طلاق وہاں گیا اس نے طلاق کا سیغا جاری کیا کھلا کے لفظ جو ہے وہ یہ ہے کہ لڑکی کی شادی لڑکے سے ہوئی اب لڑکی نبھانی پا رہی ہے شوہر طلاق دینے پر آزی نہیں ہے تو بیوی شوہر کے ساتھ معاملہ کرے اور کچھ لیندین کر کے اپنے شوہر کو راضی کرے کہ وہ طلاق دے دے یہ ہے کھلا یہ نہیں ہے کہ میری نہیں بڑھے گئے تو لڑکی کے باپوں میں پہنچ گیا کسی مولوی پاس اور اس کو سمجھا بجھا کے پیسے دے کے اور اس نے آخرت بیچی اپنی اور کہا ہاں تمہیں طلاق لڑکی کی پڑھتی میں نے جا دوسری شادی کرو حرام ہے دوسری شادی حلال نہیں ہوتی وہ بہت دیکھ رہا ہوں اور جب ایسے لوگ دیندار علماء کے پاس جاتے ہیں اور وہ انکار کر دیتے ہیں تو پھر وہ کسی بے دین کے پاس جا کے کرا لیتے ہیں کس کو دھوکھا دے رہے ہو اللہ کو نہیں ہونے والا ہے حرام ہے وہ شادی جو بغیر صحیح طلاق کے ہو خولہ میں پھر اسکروں یہ خولہ نہیں خولہ یہ ہے کہ لڑکی نہیں راضی ہے لڑکا راضی ہے ساتھ رہنے پر اب لڑکی لڑکے سے لیندین کرتی ہے اور اسے راضی کرتی ہے طلاق پر لیندین کیسے مثلا کہتی ہے میں مہر نہیں لوں گے مجھے طلاق دے دو مثلا میں جہاز واپس نہیں لوں گے مجھے طلاق دے دو مثلا اتنے لاک مجھ سے لے لو مگر مجھے طلاق دے دو طلاق لڑکی دے گا اگر وہ نہ دے ایسی سچویشن آ جائے کہ لڑکی بار بار مانگ رہی ہے جاؤ قاضی کے پاس ابھی تو بتایا میں نے قاضی کے بھی نہ نہیں ہو گئی ہے ایسا جو آپ نے بتائی گیا آپ یہ بتائی ہے دنیا میں جب کہیں اختلاف ہو تو کوئی جج بنایا جاتا ہے بلکل بلکل کوئی تو ہوگا جب پہلے کوئی تو جج تک آئے گا پہلے خاندان والے ہیں وہ بھی نہ کریں تو پھر جاؤ قاضی یعنی فقی یا نمہندہ اس کا جس بار حق طلاق ہو تو یہ پیچیدہ مسائل ہیں اس میں ایک میسیوز بہت زیادہ خولہ کے لفظ کہو رہا ہے جب لڑکی تیار نہ ہو گئے کہ خولہ لے لیں گے خولہ لینے مطلب یہ نہیں کسی مولویز جا کے کیسے بھی طلاق پڑھوالو گی تمہیں طرف سے نہیں پڑھا جائے گا خولہ کا مطلب ہے شوہر کو رازی کرو کہ وہ تمہیں طلاق دے دے سیخہ اسی طرف سے پڑھا جائے گا وہ رازی کو چھوڑ کے مثلا کہو مجھے پانچ لاک میں نے محر بدوایا تھا نہیں چاہیے میرا جہد پانچ لاک کا مجھے ملیا تھا مجھے نہیں چاہیے چھوڑا لے جاؤ کھاؤ مرو یا اور مجھ سے تلیلو میری جان چھوڑو اب وہ جانے اس پر ڈیمانڈ ہو سکتا ہے اس سے معاملہ نپٹانا ہے اس کو معاملہ کہتے ہیں اس کو سلو کہتے ہیں مذہب میں اس سالہہ کہتے ہیں کہ بھئی لیندین کر کے نپٹاؤ جیسے کبھی کبھی ہمارے دربیاں جہداد کے جھگڑے ہوتے ہیں کہ بھئی کون پچاس سال مقدمہ لڑے گا چلو آپ اس میں نپٹا لیتے ہیں یہ لے دیکھے تو یہ لیندین کر کے نپٹا رہا ہے مگر ٹرانسفر نہیں ہوتا تلاق کسی وکیل کی طرف شوہر دیتا ہے کھلا اس کا نام ہے بہت بڑی غلط فہمی ہے کہ جو تلاق لڑکی طرف سے چاہے جیسے چاہے کہ پڑھوالوں کہتے ہیں کھلا کھلا کوئی حق نہیں ہے کھلا ایک راستہ ہے راستہ ہے مولان صاحب بہت شکریہ کیونکہ تلاق کے سلسلے میں اور بھی کئی سوالات ہیں لیکن دعوانے وقت میں گنجائش نہیں ہے انشاءاللہ اگلے اپیسوڈ میں پھر اسی موضوع پر بات کریں گے تو جی ہاں ناظرین بہت اہم موضوع پر بات ہو رہی ہے اور کچھ ایسے سوالوں کے جواب آپ تمام ناظرین تک پہنچ رہے ہیں جس کا پہنچنا بہت ضروری ہے سماج میں اس کا مس یوز کیا جا رہا ہے اور کیا سوالات ہیں جو آپ تک جس کے جواب پہنچنا بہت ضروری ہے انشاءاللہ اگلے پروگرام میں برائے کرم اسی پروگرام میں اسی وقت ملاقات کرئے گا اور دیکھیں گے ایک طلاق کے سلسلے میں اور کیا اہم پیغامات قبلہ آپ تک پہنچاتے ہیں دیکھیں یہ چینل میں بہت بہت شکریہ